موسیقی اور یہی کام ادھر بھی ہو جانا تھا اور پوری امت گمراہ ہو جاتی جس طرح حضرت عیسیٰ میں مریم کی ساری امت گمراہ ہو گئی اگر اللہ کے نبی الاسلام کا سنسیٹیویٹی کا لیول وہ نہ ہوتا جو صحیح بہاری میں حدیث ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ کہتے ہیں میں نے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دیکھنا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا رسول اللہ نے بھی ایک اور جیسیس کرسٹ بن جانا تھا اگر نبی الاسلام کی سنسیٹیویٹی کا یہ لیول نہ ہوتا دیکھیں اللہ تعالیٰ مارے اگر اللہ عیسیٰ کو ان کی میاں کو سب کو ہلا کر دے اور سب میں پھر سارے ہی آگئے سارے جن سارے فرشتے سارے پیغمبر سارے بزرگ سارے باپے تو کیا یہ ساروں کی توہین ہوگی ہے نہیں جب توہید اسٹیبلش ہوگی پھر بات اسی طریقے سے ہوگی ہمارے نبی کے بارے میں بھی آیا اُلْ اَرْآئِ تُمْ اَنْ اَمْ لَقَنِيَ اللَّهُ وَمَمَّعِيَا اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ اَبْنْ عَذَا بِنْ عَلِيَ نبی تم فرماؤو کہ بالفرض اگر اللہ یہ بالفرض تو ہم احترامل لگاتے ہیں ساتھ تاکہ یہ فتوہ نہ لگائے وہاں نہیں بالفرض لکھا کیوں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کلیریفکیشن دے کہ میرے ایسا ہے ہی کوئی نہیں اور انبیاء تشاہ ہی کوئی نہیں اللہ کو یہ بات کہنے کے لیے کوئی کرٹسی میں جانے کی ضرورت ہے اللہ کو ڈریک بات کر رہا ہے اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے ہلاک اور میرے سارے ساتھیوں کو تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر تو کافر کے زوم میں ہے کہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے کمال ہے میں کہتا ہوں نہیں کہ اس لیول پر بزر کے باتوں کے سمجھایا جا رہے ہیں یہ ہے وہ چیز جو آج مسلم عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے مقابلے پر آپ کوئی چیز کھڑک کریں گے تو اس کو پھر توحید کو اسٹیبلیس کرنے کے لیے آپ کوئی بتانا پڑے گا کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی فرشتہ کوئی پہمبر کوئی جین کوئی انسان کوئی شاہ نہیں ہے اللہ کے مقابلے جو بندہ یعنی اس چیز کو بیان کرتا ہے اسے کہتے ہیں کہ پہمبروں کا گستاخ ہو گیا اب یہ نیچرل بات ہے وہ ہمارے استاد کی بات مولا ساکھ ساورائی محملہ وہ پنجابی میں اپنے سٹائل میں کہتے تھے اوے جدو توحید بیان کرانگے تے پہمبران دیت تے والیاں دی گستاخیتے آپ پہ ہی ہو جائے گی پھرتے کم آنگے کہ انہوں نے پہلے کوئی شاہ نہیں سب کچھ مالک اللہ ہی ہے پھرتے کم آنگے جسے پہمبران دیتے ہیں کہ آٹا گونیا ایلری کیوں ہے بھئی جب آٹا گونیا جائے گا پھر ہلنا تو پڑے گا یہ تو نیچرل ہے کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو جو آپ نے جالی توحید برائی ہوئی ہے جسے آپ توحین رسالت کہتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی نبی کوئی فرشتہ کوئی جن کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ خلط ہے تو اسے اُلٹ کریں تو اس سٹیٹمنٹ پھر دوسر ہونی تھی ہے کہ ہر انسان ہر نبی ہر فرشتہ نعوذ باللہ اپنے ہر نفع نقصان کا مالک خود ہے اللہ کے مقابلے پر یہ بولنا ہوگا ساتھ کیونکہ اللہ کے ساتھ نقصان کا مالک کون بولیں تو نفع میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کی ضرورت ہے جن کی ضرورت ہے ہر انسان خواب پر عمبر ہو یا عام انسان کھانا بینا اس کی ضرورت ہے اوکسیجن اس کی ضرورت ہے نیمد اس کی ضرورت ہے پائلٹ جاننا اس کی ضرورت ہے آپ تو کہتے ہیں کہ فلانے بابے نے سمندر رکھا کوئی بابا اپنا پشاپ بھی نہیں روک سکتا اپنا سانس بھی نہیں روک سکتا ویل مجھلی تو ڈیڑھ گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے بابا نہیں روک سکتا تو حضرت عمبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حمد و صلات کے بعد جو پہلا جملہ بولا نہ وہ کسی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں یہ کہتے ہیں نیمی صاحب یہ کتے لکھے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابتشاہ ہی کوئی نہیں جی جیز جگہ حضرت عبو بکر کا خطبہ لکھاوا ہے جو قرآن عدیس میں نہیں تھا وہ کہتے ہیں نہیں وہ موجود نہیں تھا انہوں نے ایکسپلین کیا یہی تو بات ہے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے موٹے دماغ کھولنے کے لیے اور ایکسپلین بھی ایسا گستحانہ انداز میں کیا ہے ان کے بقول دل میں کہتے ہیں سامنے نہیں کہتے ہیں سامنے آئے تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا فرضی بات بجائے وہاں محفل سلام کرنے کے رسول اللہ کی شان میں نازل ہوئی بھی آیات پڑھنے کے سیدنا مبکر نے رسول اللہ کی میت پر تحید کا خطبہ پڑھا اور جملہ خود سے ایک بنا کے جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا صحابہ اقرام کے ایٹی چوڑ کے ساتھ اَلَا مَنْ قَعَلَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتْ قَعَمْ کھول کر تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے مر چکے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتْ وِسَال شریف نہیں کہا حالانکہ وہ بھی عربی کا لفظ ہے وفاد شریف نہیں کہا وہ بھی عربی کا لفظ ہے اور اسے بڑھ کر صحابہ میں تو کسی نے کبھی نبی کی عبادت نہیں کیا تھی فرضی جملا پولو اے کہنا پولو مولنائنٹی نہیں ہے جنجین ہے وہ بکر کا غلاب ہے ان کا سٹوڈنٹ ہے جس طرح انہوں نے اس وقت الحمدللہ توحید اسٹیبلش کی آج ان کے پیٹرن پر چل کے تم نے جو شیطانی حصے پھیلائیں میں نا ہم توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تمہارے بگوں کے مقابلے وَمَنْ قَعْنَا يَعْمَدُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهَ يَمُوْ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالی زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی یہ جملہ انہوں نے پہلے بولا اس کے بعد انہوں نے آیات پڑھی اور دیکھیں میں کتنا شریف ہوں آپ کے شر سے بجنے کے لیے پہلے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں آیتیں بیان کرتا ہوں اینٹ میں میں کہتا ہوں کہ بابید شاہی کوئی نہیں لیکن سیدھا رحمت کرنے پہلے کیا کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی خواہ وہ کوئی پیغمبر بھی ہو اور پھر آیت پڑھی آیت بالکل ڈیفرنٹ تھی لیکن اس میں سے زندگی نکاف قرآن میں تو قصہ آدم اور ابلیس ساتھ دفعہ ہے اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ کے جیسے ہے ہی کوئی نہیں آدم تشاہی کوئی نہیں اس نے یہ کہا تھا میں جیسے ہی کوئی نہیں آدم تشاہی کوئی نہیں اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے پہ بابا گھر لیا تھا جو تم لوگ کرتے ہو وہاں وہ بابا خود تھا یہاں تم نے اپنے بابے کھڑے کیوں ہیں کبھی کسی بزرگ کو کھڑا کر لیتے ہو کبھی کسی امام کو کھڑا کر لیتے ہو اور کبھی نعوذ باللہ صبر دستی کسی پہممر کو لاکے کھڑا کر دیتے ہو پہممروں کا کوئی قصور نہیں تمہارا قصور ہے سورت اللہ راہ پڑھ کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے وہم نکالا ہے اللہ نے پوچھا ہے کہ تجھے مسئلہ کیا ہے تو اس نے کیا جوابیں کہا تھا میں سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آن سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا کیا اس نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ اے اللہ میں تجھے سجدہ کروں گا اس کو نہیں کروں گا یہ تو جگہ ہی نہیں کروں اگر یہ بات کرنے ہی ہوتی تو حضرت عبیرل اسلام کر لیتا ہے اور بھئی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں یہ حکم دینا کہ کسی جانور کے آگے بھی جھکنا ہے تو ہم جھکیں گے اللہ کا حکم ماننا رحمانی توحید ہے اور اللہ کا حکم نہ ماننا شیطانی توحید ہے تو شیطان نے اللہ کی حکم مدولی کی تھی اور آدم کے مقابلے پر اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا اللہ کو نہیں کھڑا کیا اس نے لیکن یہ جاہل لوگ اپنی شیطانی توحید پر بچانے کی خاطر جان بوچھ کے آپ کو اکثر یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر دیا تھا آگے بھی چلو پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر کے ایک بابا کھڑا کیا تھا جو خود بابا تھا بناوا اپنے آپ کے اندر اللہ کے مقابلے میں نہیں بات کر رہا تھا وہ وہ گھر تھا میں اس سے بہتر ہوں اور تم لوگی یہ کر رہے ہو تم نے اپنے بابوں کو پیغمبروں سے بڑھایا ہے میں جو بابوں کی توحید ہے وہ ہے شیطانی توحید اور جو پیغمبروں کی بتائیوی توحید ہے وہ رحمانی توحید یہ ہے اصل میں ڈیفرنسی ہے جو کلین کرتے ہیں نا کہ جی وہ شیطانی توحید اور رحمانی توحید یوں نہیں یوں ہے تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ وسیلہ ہدایت پوچانے کا صرف پیغمبر ہوتے ہیں جو پیغمبر تعلیمات بتائیں گے وہ رحمانی ہوگی پیغمبروں کے سوا جو کوئی بھی اور بات وہ پیغمبروں کے نام کے بردھوکہ دیں وہ شیطانی تعلیمات ہوں گی اگر وہ پیغمبروں سے ٹکرائیں گے ہاں اگر پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق ہے اور اس کو وہ ایکسپلین کرتا ہے مختلف مثالیں دے کر تو وہ جائز ہے لیکن بلکل اس کی اپوزیٹ ڈیزرٹ نکالنا یعنی آیتو بڑھنا اور اس کی تفسیر میں لکھنا کہ یعالی مدد بھی ثابت ہوتا ہے دکانے جلانی کو پکارنا بھی ثابت ہوتا ہے یہ تو بلکل وانیٹی ڈگری ڈیزرٹ ہے تم اس کی اولاد ہو جس میں ان قریب مر جانا ہے اکیلہ زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو جب بھی پریشانی ہو صرف اسی اللہ کو حسن بکارنا اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا تم دریکٹ اللہ سے مانگو اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منویج با میں مسئلہ توسل تو باقی سارے بابرتیں شاہی کوئی نہیں یعنی یہا علی مدد کو تو اگر توسل کے نام پر دھوکہ دینا تھا کسی نے شیعہ نے یا بریلویوں نے تو اللہ کے بندوں مولا حسن کو رتایا جاتا قرآن میں چالیس کی طریق دعائیں آئیں ہیں بیاں کی کسی میں کوئی وسیلہ توسل نہیں ہے اور وسیلہ توسل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی رہے ان کی دھوز لگانا اللہ کو ان کو پکارنا اور کہنا کہتی وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ علا جائے گا کہا جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کرمائیں لیکن عبدالقادر جنانی مہا بغداد میں دفعہ نے اپنی قبر کہتا ہے اور میں انہیں کہوں کہ مجھے پانی بلا دے وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹس بدلنے سے شرک ہو جائے گا کیونکہ میں انہیں دعا نہ بھگا ہاں وہاں زندہ بیٹھے ہو میں فون پر کال کروں اور میں کہوں کہ حضرت نیسلے کی دو بطلیں بیج دیں کسی مرید کے ہاتھ تو بالکل جائز ہے اس طرح کا وسیلہ اور توصل تو بالکل درست ہے لیکن جو آپ نے کلیم کیا ہے یہ تو امت کو اپنے شرک کی طرف لگاتے ہیں اگر یہ چیز آپ کی مان لیے ہیں تو اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا در کوئی مشکل کشاہ ہے مخلوقات میں تو وہ سورج ہے سورج کی وجہ سے زمین پہ زندگی آباد ہے ساری فصلیں سورج کی وجہ سے اگتی ہیں پکتی ہیں ان کو جانور کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں جانوروں کو ہم کھاتے ہیں یہ سرکسپ نظام آرش کا برسنا گلیشیس کی فارم میں پانی کا سٹور ہونا پھر سورج کی تپٹ سے اس کا پھنگلنا اور وہاں تک پہنچنا بھی ایوپریٹوں کے سنندر سے یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے موسم بھی سورج کی ایسے بدلتے ہیں سورج ختم ہو جائے اس زمین پہ زندگی ختم ہو جائے آج تک ہمیں کبھی وہاں بھی آئے کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکاریں نیور ہم کہتے ہیں اللہ نے اسے کام کر لے اگر تمہارے بابے کوئی کام کر بھی رہے ہیں سموز یہ جھوٹا عیدہ فردہ سے کا فارگومیٹ مان بھی لیا تو کرنے دو ان کو یا کیوں بگارتے ہو اللہ کو بگارو بارش کو ان برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی شیعہ بریلوی نے نہیں مانگی نہ ان کے کسی مولوی نے ہوننا میری زیدش مانگنا شروع کرتے ہیں کہ میکائل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے نہ یہ کام نہیں ہو سکتا بہاری مسلم میں آئے نبی علیہ السلام نے صلاة الاستسقہ بارش مانگنے کی نماز پڑی اس کے بعد دعا فرمائی ہے that's all کہاں کو دھوگا دیتے تھے او جی قرآن میں تو غیر اللہ کو مدد کیلئے پکارا گیا صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو او یار یہ بھی تمہیں غلط پڑھا صبر اور نماز کو مدد کیلئے پکارو یہ لکھاو ہے کیا قرآن میں یا وَسْتَعِينُ بِسْسَبْرِ وَسْصَلَا صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو یہاں بھی وسیلہ ہے ڈریکٹ پکارنا نہیں ہے آج تک کسی بیوکوف نبی کہا المدد یا نماز المدد یا صبر تو غیر اللہ سے مدد کناہ آگی اس میں تو ساتھ ہی پڑھ لو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ مدد اللہ ہی کی ہے جو صبر کرے گا نماز پڑھے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا اس میں نماز اور صبر کو وسیلے کے لیے استعمال کیا گیا نہ کہ انہیں استغاسے گئے ہوئے سمجھ رہے ہیں بات میں سمجھ رہے ہیں نا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں اممہ عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن بیماری کے چل رہے تھے آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چیزے مبارک سے ہٹھاتے پاس ایک پانی کا برطن تھا اس سے ہاتھ گیلہ کر کے بخار کو تھنڈا کرنے کی کوشش کرتے اور بار بار یہ کہتے اللہ کی لانو تو یہودہ مسارہ کے اوپر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا تھا آخری وقت کیا بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو اللہ کے مقاولے پر کھڑا نہ کر لیا رہے اور امم عائشہ کہتی ہے رسول اللہ ہمیں ڈراؤ رہے تھے اور انگر یہ خدشہ نہ ہو تاکہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو میں حضور کی بیری ان کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتی یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی جس وقت چاہے قبر رسول پر آذر ہو حجرے کی دیوار نہیں امم عائشہ نے گرائی آج تک نہیں کی دی اللہ کے فضل سے آج بھی وہ خیر اب تو بہت پیسے جا چکی اب جالی ہیں اس کے آگے امم عائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور نے کہا تھا مجھے تو تم سے شرک کا خدشہ ہی نہیں ہے تو آپ آخری وقت میں اس کو شرک سے پر لیٹ کر رہی ہیں اس مانے میں کھانیاں نہیں ہوتی تھی وہ آمبری بھی لو دیکھیں مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں حضور نے سپیسیلی صحابہ اکرام کے بارے میں کہا تھا اور صحابہ کے پیٹرن پر صرف ایک جماعت قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گی یہ میں مانتا ہوں ایک جماعت جساں کے بنی عیسائل پوری کے پوری غمرہ ہوگی یہ عمد پوری غمرہ نہیں ہوگی اس لیے حضور نے کہا تھا مجھے اپنی عمد سے شرک کا خوف نہیں کہ یہ سارے مجھ نہیں پھولے باقی وہ ویڈیو آپ دیکھیں حضور تو صحیح بخاری میں حضرت عمل کہتے ہیں میں نے ممبر پر حضور سے خود سنے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جساں نصارہ میں اپنے پوری غمرہ کو بڑھا دیا تھا عیسیٰ ابن مریم کو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی ہے یار کون ہوگا جو اتنا آپ کی آخرت کے ساتھ محبت کرے گا بجوز ہمارے پروفیٹ قیسن اللہ علیہ وسلم مسرد آمد کی حدیث ہے نبیل السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری و تنی یعبدو اے اللہ میری قبر کو وہ بودھ نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پرستشہ ہوگا اپنی قبر کو بودھ کہہ دیا وہ قبر جو ہمیں ہمارے ماباپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہیں جس قبر کی حاضر ہے اس پلنٹ ارث کی سب سے بڑی نفلی عبادت ہے اس قبر کو بھی کہہ دیا کہ یہ بودھ ہوگا اگر اللہ کے مقابلے پر اس پر بھی سجنے جنور ہو جائیں گے اور تمہارے پامینے مدارتیں شاہی کوئی نہیں جس قبر کی عظمت تھی اس کا اسٹیٹس کلیر کر دیا ہے اللہ میری قبر کو بوتنا بننے دینا کہ لوگ اولا کے نبری کا تو کوئی قصور نہیں لیکن حضور خود اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسے بوتنا بنانا ابودھو میدیس ہے میری قبر پر میلا نہ لگانا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں ضرور پڑھو گے اللہ تمہارا ضرور مجھ تک پوچھا دے گا اللہم سلی علی محمد و علی محمد